ہیلو این ویلکم مائی ڈیرز فرنڈ دوستو سواگت ہے آپ کا ایس سی اڈڈا پر تین چار منٹ لیٹ ہوا اس کا کارڑ تھا کہ بھئی یو پی میں کابا یو پی میں تا ریجلٹ بھا اب تو لوگ جن کو چناؤ جیتنا تھا وہ جیتے ہی گئے آپ نے دیکھا کہ یوگی جی ایک لاکھ دو ہزار ووٹوں سے جیت گئے تو ایس سی اڈڈا کی طرف سے ہمارے سارے چھاتروں کی طرف سے بھاجپا پارٹی یوگی آدیتنا جی کو بدھائی بھائی کہ انہوں نے ایک پھر سے ایک ان کے لیے رنچھت رہی کہا جائے لگاتار دوسری بار جیت گئے تو ان لوگ کو بھی بدھائی جو لوگ بھاجپا کو ووٹ دیئے تھے اور ان لوگ کو بھی سبکامنا ہے جنہوں نے سپا بسپا یا کانگریس یا آپ پارٹی کو دیا تھا کہ پھر پان سال بات یہ کوئی رہا تندوری جی نے ایک سیر کہا تھا کہ یہ مطلب سرکار ہے کسی کے مطلب باپ کا مکان تھوڑی ہے ہر پان سال میں یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں ہے کی نہیں تو بھائی مطلب یہ ساری چیزیں ہیں تو once again بھاجپا کے لوگوں کو بدھائی ٹھیک ہے نا اگر میں بھی بھاجپا کا ہوں تو مجھے بھی بدھائی مل جانی چاہیے اگر میں سپا کا ہوں تو مجھے all the best ملنا چاہیے کہ سر اگلی پان سال بات ٹھیک ہے نا ایسے ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جو بھی پارٹی جیتی بول دو کہ بھائیہ اسی کو ووٹ دیئے تھے کلیر ہے نا اسی کو ووٹ دیئے تھے لیکن خیر overall تو جیت کا کوئی حل نہیں ہوتا کوئی ویکلپ نہیں ہوتا یوگی آدیتنات جی کو بدھائی شروع کیا جائے اب ہم لوگ اپنا آج کا کارکرم اور دیکھو بھائیہ ہم لوگوں نے کل ایک شروعات کی تھی اسی شروعات کو آج ہم لوگ continue کریں گے remote کہا ہے بھائی اسی شروعات کو آج ہم لوگ continue کریں گے ٹھیک نا ایک لوگ پوچھ رہے ہیں تم بھی up سے ہو کہا ہاں بھائیہ ہم ہو up سے ہے اور up میں ہم کہاں سے ہے تو up میں ہم بنارس سے ہے ٹھیک بنارس سے اب پوچھ با کہ بھائیہ تو آپ up میں گھر کہاں مطلب نانی گاؤں تو ہمارا دادی گاؤں جو نا تو چندولی ہو ٹھیک دادی کا گاؤں چندولی اور نانی کا گاؤں مرجاپور ٹھیک نا یا اللہ ہمارا ایڈریس لیلا آپ خوشی خوشی ملل نہیں اب کئی لوگ پوچھتے ہیں نا کہ سر آپ کہاں سے ہیں تو یہ لیجئے دادی جی کا گاؤں یہ میرا جنمہ ستھان اور یہ میرے نانی کا گاؤں تو مرجاپور میرا نانی کا گاؤں ہے بنارس میرا جنمہ ستھان ہے اور چندولی ہمارے دادی گاؤں ہے اب ٹھیک با اب بولا اب حال چل ٹھیک با اب چلا تو لوگ تیاری کہلا پھگوہ کھیلے کا کلیر ہے نا ہاں بھئیہ مطلب اب تا ہولی کو ہم لوگ سائٹ پھگوہ بھی بولا جاتا ہے نا کہ بھئیہ آپ پھگوہ آو تھا تو چلا پھگوہ بھی اب کھیلائی لیکن اس سے پہلے کچھ پڑھائی ہو جائے ٹھیکا تو آئیے دیکھتے ہیں کسی بھی کارے کو کرنے سے پہلے وہ اسمبھاؤ لگتا ہے بلکل دوست ایسا ہوتا ہے کئی بار جیسے آج کہ تاریخ ہو گئے دس مارچ ہو گیا تو دس مارچ کا دن ایک اعتحاسک دن کیونکہ کئی راج جیتے کئی راج میں پارٹیاں جو اپیچھی تھی سب سے بڑا پریورتن پنجاب میں دیکھنے کو ملا ٹھیک ہے نا سب سے بڑا پریورتن پنجاب میں دیکھنے کو ملا تو overall فیلحال ہم لوگ اپنے chsl cgl ان سب کی تیاری کے لیے لگیں گے آج کا سیسن بھی کل جیسا ہی ہے میں جانتے ہو تھوڑا ایک دو منٹ لیٹ کیوں کر رہا ہوں کی جلدی سے یہ پندرہ سو دو ہزار سٹوڈینٹ ہو جائے جو روج آتے رہتے ہیں بھائی ان کا چھوٹے نا کیونکہ ہم لوگ سیسن کی شروعات کرنے جا رہے ہیں اور سب سے پہلے تیرنگے کو سیلیوٹ کیا جائے تم لوگ بھی سیلیوٹ کرو جیسے ہی تیرنگا آئے تورن سیلیوٹ کر لیا کرو ٹھیک ہے جیسے ہی تیرنگا آئے تورن سیلیوٹ کر لیا کرو اور آج کا بھی format وہی ہے آج کا format کیا ہے جو کل تھا کیا تھا کل کا format تو سر کل اسی format پہ ہم لوگ کیے تھے classes کو ٹھیک ہے نا کل یہی format تھا نا پندرہ پندرہ question کا ابھی کوشش کریں گے کہ ایک دو تین دن تک یہ پندرہ پندرہ کوششن کا فارمیٹ لگاتار کانٹینیو رہے لیکن جلدی سے آپ لوگ تھوڑا سیئر بغیرہ کر کے اس کو پندرہ سو سٹوڈنٹ کر دو اور کم سے کم دو اٹھائی ہزار لائک وائک کر دو تو شروعات کریں آپ بہت دھیان سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس میں کتنا کوششن ہے جو دوست آپ ایک بات یاد رکھنا کہ ہر پندرہ کوششن کے بعد آپ کو ایک لائک اور شیئر کرنا ہے ہر پندرہ کوششن کے بعد آپ کو لائک اور شیئر کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے نا تو چلیے اب شروعات کرتے ہیں آج کے شیشن کا پہلا کوششن لاتے ہیں اور پہلے پندرہ کوششن ہوں گے ہسٹری سے سمبھو ہے کہ آسان ہو ٹف ہو سج بتاؤں مجھے بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ کون سے کوششن ہے دل سے بتا رہا ہوں دوست یہ پی پی ٹی تیار ہو جاتی ہے اور میں نہیں دیکھتا ہوں کون سا کوششن کہاں پہ ہے بس یہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ سو کے سو کوششن جو لے کے جا رہا ہوں پریویس ایئر کے انپورٹنٹ کوششن ہے اس چیز کا اب یاد تھوڑی رہتا ہے کہ کون سا پہلا کوششن کون ہے مجھے یاد تھوڑی ہے بس اتنا پتا ہے کہ وہ انپورٹنٹ ہے کیونکہ ان کو میں نے ہی کہیں نہ کہیں تیار کی آپ سیکوینسنگ تھوڑی یاد کر کے رکھوں گا پہلا پانی پت کا تیسرا یود کب لڑا گیا تھا اب جرا بتائیے گا پانی پت کا تیسرا یود تو سر سی اوپشن احمد سا عبدالی براتھا تھا احمد سا عبدالی سیندھو سبھتا روپ میں تھی سیندھو سبھتا روپ میں تھی ٹھیک ہے نا سیندھو سبھتا کس روپ میں تھی تو سیندھو سبھتا بھئیہ اس کا انسر کرو سیندھو سبھتا کس روپ میں تھی تو میں یہی کہوں گا کہ سیندھو سبھتا کس روپ میں تھی تو سیندھو سبھتا اے اوپشن آپ کے نگری سبھتا کے روپ میں تھی سیندھو سبھتا نگری سبھتا ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ کل والے کوششن ریوائز ہو گئے ہیں سرجرائی سٹوڈیو میں آئیے گا ایسا نہیں لگ رہا ہے تم لوگ کہ مجھ سے غلط پی پی ٹی آ گئی ہے کل والے کوششن ریوائز ہو گئے ہیں کل والے کوششن ریوائز ہو گئے ہیں سندھو گھاٹی سبھتا میں موہن جوڑڑو کا پرمک سارجنی کا ستھل کون تھا ہے نا کل والے کوششن ریوائز ہو گئے نا بی اوپشن دب باتھروم مطلب اسنانہ گار نشت ریوائز ہو گئے مجھے پی پی ٹی دوسری چینج کرنی پڑے گی اور اس پی پی ٹی کو چینج کرنے کے لیے میں کچھ دیر تک یہاں پہ راحل سر آئیے سر ایکچولی سر پرابلم یہ ہوا ہے کہ مجھ سے کل والی پی پی ٹی آ گئی ہے جو میں نے کل پڑھا دیا ہے تو آپ پانچ مینٹے کے لیے انسر ٹھیک ہے آتے رہیں گے آپ پڑھائیے ہسٹری میں وہ پی پی ٹی سینڈ کر کے آتا ہوں اور تب تک سر پندرہ کوششن کے بعد سبجک بدلتے رہیں گے تب تک آپ چینج کرنے جائے گا تو یار تم لوگ پندرہ مینٹ کل والے کوششن ہے سر انسر کوششن کریں گے آپ انسر دیجئے گا اور تب تک میں آ رہا ہوں ٹھیک ہے نا بلکل میں کل والی پی پی ٹی مطلب پی پی ٹی لکھا آپ سر کریں گے آج ہے بلکو بلکل تو یہ ہو چکا ہے کس کانسا دکھانا ہے کرنا ہے سر انسر کریں گے پہلا سوال یہاں پہ لکھا ہوا ہے in which of the state is lothal of the sandhav civilization sandhav civilization میں lothal کس راجے میں ستھت ہے تو یہ آپ کا بی آنی گجرات میں ستھت ہے بی آنی گجرات میں ستھت ہے بچو اگلا سوال دیکھیں اگلا سوال یہ رہا ہے آپ کے سامنے ایک بار اس کو بھی دیکھ لیجے ایک بار جلدی سے اس کا بھی آنسہ دیجے good evening everyone ہم کو فون کر کے بلائیں ہم دوڑتے دوڑتے آ رہے ہیں good evening everyone چلیے جلدی جلدی سے یہاں پہ آپ دیکھیں گے اس سوال کو دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے which of the following had the commercial relationship with sandhav civilization sandhav savita کے کا نم لکھت میں سے کس سے ویapارک سمبن تھا سمر ایران براہین all of these تو اس کا آنسر ہے d all of these یعنی سمیر اور ایران اور بہرین سب کے ساتھ ان کا relationship تھا بہت بڑیا کر رہے ہیں اگلا سوال بیٹا آج کل میں up پہ پڑھا رہا ہوں up at the 24-7 پر روز شام 5 بجے آپ وہاں جڑ سکتے ہیں جتنے بچے میرے ساتھ جڑنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھیں اگلا سوال کیا کہہ رہا ہے after independence civilization سائٹ سوطنطرطہ کے اپرانت بھارت کے کس پرانت سے سب سے ادھیک سندیو سبیتہ کے ستھل کھوجے گئے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا اچھا d ri answer بہت بڑی ہے سب کا آنسر d ri very good سب کا آنسر d ri ہے بہت بڑی ہے آپ دیکھیں اگلا سوال اس کا آنسر ہو گیا c gujarat اس کا آنسر ہو گیا c gujarat gujarat میں سب سے زیادہ پائے گئے یہاں پہ ہمارے ساتھ امید سر بھی آتے ہوئے اگلا سوال دیکھئے سر بچے تو اب مجھے بھول بھی گئے ہوں گے ہماری بھی یہی شیطی تھی ہے تو کتنے بچوں کو یاد ہے کہ ہاں امید سر بھی تھے امید سر سائنس پڑھاتے تھے کتنے بچے ہیں بھئی جو اس چہرے کو یاد رکھ رہے ہیں ابھی ہاں بھئی مہک ردرکہ دیپکہ گوتم پراوین شریہ بلی کنال پانڈے مونکہ نشا پریتم کنچی بھئی دیکھو سر تو تاور توڑ آپ کو سوال ایک کے بعد کرائے جا رہے ہیں اور اس میں سر اتحاس تو کیا بات ہے زبردست کھیلے بھئی تو کتنے لوگ ہیں بھئی کتنے لوگ یاد ہے ہر ہر مہا دیو ہر ہر مہا دیو ہر ہر مہا دیو تو نمشکار نمشکار تو بہت دن باد گوڑی ونگ گوڑی ونگ گوڑی ونگ تو ہماری کمی کھلتی ہے کبھی من کرتا ہے کی نہیں سر ایک بار دوبارہ سے آئیں اور سائنس کی اس لہر کو پھر سے جگائیں تو کیا چاہتے ہو کہ آپ سبھی کے لیے کچھ سپیشل لے کے آیا جائے سر بچے پوچھے آپ کون ہے تو امیج سر ہے یہ ورشہ کہہ رہے ہیں مجھے تو بلکل بھی یاد نہیں کیا بات کر رہے ہو کیا بات کر رہے ہو بھائی اتنی آسانی سے بھول جائے وہ چہرے نہیں ہیں اچھا سچ میں کیا مجھے بھول گئے اتنی آسانی سے میں تو وہ انسان جو لگ بک بورڈ کے اوپر تک ہاتھ لے کے جاتا تھا آپ سبھی کے لیے چلیے نمشکار نمشکار بھائی تو سائنس بھائی جسے جنہوں نے سر آدھے بچے تو بھول چکے ہیں اور کچھ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہاں سر یاد ہے وہ سمجھ سے آئے ہو سکتے ہیں سر اس کو بیک سے کٹ کر کے نیا آ گیا ہوگا یار دیکھو ایکچولی ہوا کیا تھا کہ یہ پی پی ٹی مجھ سے گلتی سے وہی آ گئی جو میں نے کل پڑھایا تھا تو اب وہ اوپن ہو جائے گا اور اس کو ہم لوگ ابھی کریں گے سر تم لوگ امید سر کو کیسے بھول سکتے ہو سر واپس آ جائیے دوبارہ سائنس پڑھائیے ہاں تو یہ تو مطلب میں تو مطلب پیار سے سر کو the great سیطان scientist ڈاکٹر جیکال بولتا ہوں کہ سر سے اچھی سائنس سنبھوطہ میرے knowledge میں تو ابھی تک کوئی نہیں ہے لیکن ایک سے بڑے ایک ہے فیلحال امید سر ہیں اور امید سر تیس گھنٹے مطلب کی پڑھائیں ہیں چھتیس گھنٹے سر نا بینہ پی پی ٹی بینہ پی ٹی کسی بورڈ پہ لکھ لکھ کر کے چھتیس گھنٹے پڑھائیں ہیں 18 گھنٹے فیسکس 18 گھنٹے کے ویسٹری تھی اور 24 گھنٹے کی لگاتار بائیل جی کے مارتھون تو پھر یہ بات ہے نا کی پھر امید میں آدھوں آپ سبھی کو دل سے دعا بھی ہے بدھائی بھی ہے اور ہمیشہ میں عیشور سے پراتھنہ کرتا ہوں کہ آگے آنے بھوش میں آپ کی عمارت اتنی لمبی چوڑی ہو کہ لوگ بھی ایک بار کہیں ہاں سٹوڈنٹ ہو تو ایسا سکھ شکھ ہو تو ایسا بچہ ہو تو ایسا ناغرک ہو تو ایسا دن دن رات چار چوکنی بڑھتے جاؤ یار یہی بس دعا ہے اور آپ سبھی کے لئے جلدی مہارت ہوں لے کے سامنے آؤں گا بلکل یار دیکھو میں پی پی ٹی اوپن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں راحل سر مدد کر رہے ہیں اور امید ہے کہ وہ جلدی open ہو جائے گا اور open ہونے کے بعد میں پڑھانا شروع کر دوں گا لیکن جو ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے اگر آج میری پرانی پی پی ٹی نہ کھولی ہوتی تو سر یہاں نہ آئے ہوتے مرچہ سمحالنے کے لئے اور دوست دوست ہوتا ہمیسہ مدد کرتا ہے راحل سر نہ آئے ہوتے یہاں پر مرچہ سمحالنے یہ دیکھیں اسے کہتے team unity کہ ایک faculty کے ساتھ کچھ گڑھ ہو گئے اور یہ گڑھ بڑھ اس لئے بھی ہوا کہ آپ 12 گھنٹے کی مراتھن مل سکے اور وہ سر بہت جل لے کر آئیں دونوں ہی CHS کے لئے بھی اور CJL کے لئے بھی بلکل بچے اور ہمارے گڑھ ہے teacher ان کے لئے ہمیشہ تک پر رہتے ہیں ہم لو thank you everyone hope you enjoyed ڈھیک 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 تو بھئی آپ شروع کیا جائے اب آ چکی ہے نئی پی پی ٹی تو نئے ڈھنگ سے شروع کیا جائے گا اور گڑھ بڑھ ہو گیا تھا میرے سے سفلتہ ایک دن میں نہیں ملتی لیکن محنت کرنے والوں کو ایک دن جرور ملتی ہے یہ بات بلکل ست ہے دوست یہاں سے اب شروع کیا جائے آج کا سیسن ٹھیک کیا جائے گا آج کا سیسن اور چون کی آپ نے دیکھا کہ پی پی ٹی مجھ سے گڑھ بڑھ آگئی تھی اس لئے اب سیسن تھوڑا بدلے ہوئے سوروپ میں ہوگا 25 question یہاں پہ رہیں گے ٹھیک ہے نا پہلا question کرناطک سنگیت کا تری مورتی کسے کہا جاتا ہے بتائیے گا کرناطک سنگیت کا تری مورتی تو دو کرناطک سنگیت کا تری مورتی سوامی تھرنول کو کہا جاتا ہے سوامی تھرنول کو کہا جاتا ہے مطhu سوامی دکشت نہیں تری مورتی کسے کہا جاتا ہے تو مطhu سوامی دکشت اے option کیا کہا جائے overall ابھی تو بھائی صاحب اے دے رہے ہیں لیکن یہاں پہ سوامی تھرنول کو کہا جاتا ہے ان کو ignore کر دیجئے اگلا امجد علی خان نملکیت میں سے کس وادری انتر سے سمبندیت ہے امجد علی خان کو ابھی کرنٹ افیر میں یاد رکھنا دوست کس سے سمبندیت مانا گیا ہے امجد علی خان کو lifetime achievement award بھی دیا گیا ہے lifetime achievement award اور ان کا سمبند ہے سرود سے یہ بات یاد رکھے گا چنڈ گڑ کو کس دوارہ ڈیزائن کیا گیا تھا یہ وہی چنڈ گڑ ہے دوست جسے لی کارگوزیر نے ڈیزائن کیا تھا لیکن اگر ایڈور اور تین چار گاؤں کو ملا کر سوطان آتی اور ان سارے تین چار گاؤں ہیں ان کو ملا کر کلکتہ کو کس نے ڈیزائن کیا تھا کلکتہ چلو میں کلکتہ کا بتا دیتا ہوں کلکتہ کو چار نوک نے ڈیزائن کیا تھا کس نے جارج چار نوک کلکتہ کو چنڈی گھڑ کو لی کار بجیر نے ڈیزائن کیا کلکتہ کو جار چار نوک نے ڈیزائن کیا اور ساتھ ساتھ اس چنڈی گھڑ سے آپ سے ایک پوستہ ہے سکھنا جھیل کہاں اسطیت ہے چنڈی گھڑ چنڈی گھڑ میں اسطیت ہے آپ لوگوں کو ممبئی بتانا سب جات چار ناک کے پیچھے پڑے ہیں ممبئی کا بتاؤ سورج کمار بہت بڑیا سورج مجھا آگیا دوست آپ نے آنگ 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 بلکل دوست گیر آنگ 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 میں بتائیے گا وہ ڈانس ہیں جادو گر ہیں کارٹون نیش ہیں پیئنٹر ہیں آج کے جو کوششن آئیں گے اب اسے دیکھنا یہاں سے لے دس بار کوششن ویکتیوں سے سمبند رہیں گے جو میں نے ایک جگہ کیا کیا تھا ایک اٹھا کیا ہوا ہے کہ آپ کے chsl کے پیپر میں دس ایسے کوششن جو ویکتیت تسے ریلیٹیڈ پوچھا سی جیل میں بھی تو دوست جیمنی رائے ایک پرسید پینٹر کا نام ہے اور جب پینٹر کا نام آوے تو آپ کو دو اور پینٹر تین دوہرہ لینے چاہیے ایک دوست آپ کو آگا رجا آگا رجا کے نرتیت میں چترن سالہ بنوایا تھا جہاگیر نے ایک دوست آپ کو بساون ایک نام ہسٹری میں بساون اور ایک نام آپ کو دسونت رٹ لینا چاہیے یہ دونوں اکبر کے دربار کے چترکار تھے اور ایک بڑے چترکار ہیں M.F.Husain یہ آدھونک یک کے مہان چترکاروں میں سے ایک مانے جاتے ہیں ان کی کتاب کا نام آپ کے پیپر میں چاہے CGLCH اصل اسٹیٹ لیبل کوئی دے دو دوست ان کی کتاب کا نام آپ کے پیپر میں پوچھتا ہے تو کیا آپ بتا پائیں گے کہ ان کی کتاب کا نام کیا ہے جرہاں کمنٹ باکس میں کمنٹ کریے تو بھئے ان کی کتاب کا نام جرور yad رکھنا سنسد اپنشد کیا ہے سنسد اپنشد ان کی کتاب کا نام ہے اگلا ستی جیت رے نملکھٹ میں سے کس سے سمبندیت ہے ستی جیت رے نملکھٹ میں سے کس سے سمبندیت ہے آپ کہیں گے سر ستی جیت رے فلموں کے نردہن سے سمبندیت ہے اچھا اس بار کا ستی جیت رے پوروسکار کی سے دیا گیا ہے کرنٹ افیر میں جو لوگ جڑے ہوں گے ان کو یاد ہوگا کہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے بتایا تھا ست جیت رے لائف ٹائم اچیرمنٹ اوارڈ کس وقتی کو دیا گیا 2022 کا یہ آپ کو بتانا ہے پابلو پیکاسو ایک پرشید کیا تھے بتائیے گا پابلو پیکاسو ایک پرشید چیترکار تھے لیکن کہا کہ اسی طریقے سے میں تمہیں بتا دوں فوٹبال کے بڑے کھلاڑی جیسے رونالڈو ڈیویڈ بیکہم پیلے اور آپ کے لیونان میسی یہ کس دیش سے ہیں پوچھتا ہے پرشید پرشید سائنٹیسٹ آئنسٹین نیوٹن آپ کے کیا بولتے ہیں آرکمڈیز یہ لوگ کس دیش سے ہیں یہ دیش کا پوچھتا ہے یا پھر پابلو پیکاسو جیسے مہان چترکاروں کا دیش پوچھتا ہے پابلو پیکاسو اسپین کے ہوا کرتے تھے اسپینیس تھے پابلو پیکاسو اور ابھی اسی اسپین میں ناٹو کی بیٹھک ہوئی ہے تو کرنٹ افیر سے اسپین کو یاد رکھنا ہے ناٹو کی بیٹھک کے لیے اگلا بچیندری پال اپنے کس شیطر میں اپنی ساندار سفلتہ کے لیے پرشید ہیں بتائیے گا بہت زیادہ tough question نہیں ہے جلدی جلدی کریے گا بچیندری پال کس کے لیے پرشید ہیں سر یہ پروتہ روحن کس کے لیے پرشید ہیں پروتہ روحن کے لیے ابھی ایک ویکتی کا ندھن ہوا اس ویکتی کا نام تھا دوست رویس تیواری رویس تیواری کافی چرچاؤں میں ہیں یہ آپ کے سامنے چار option ہے بتاؤ رویس تیواری جن کا حال ہی میں ندھن ہوا وہ کس شیط سے سمبند رکھتے ہیں اب جرہ بتائیے گا ایتھلیٹک سے ایک سب دیاد آ رہا ہے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی ایتھلیٹ کمیشن انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی ایتھلیٹ آیوک کا ادھیکچ کسے بنایا گیا ہے جرہ بتاؤ تو ادھیکچ بنایا گیا ہے سر آئیس ہانکی کے پلیئر ایما ٹورے کو ایما ٹورے کو ادھیکچ بنایا گیا ہے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی ایتھلیٹ کمیشن کا یہ مجھے ایتھلیٹک سے یاد آیا جیسے ہی میں نے دیکھا یہاں پہ پترکاری تھا تو رویس تیواری پترکار ہیں جن کا ندھن ہوا دیکھو جب کرنٹ افیر کو جوڑ دو گے جیس سے تو مطلب سمجھ لو آپ کنفرم جیس میں اچھا کرنے لگے ہو ٹھیک ہے نا تو اس کا سی اوپشن کریکٹ ہے پرمتہ روحان سنت آف گھٹریس کے روپ میں کسے جانا جاتا ہے بتائے گا سینٹ آف گھٹریس کسے کہا جاتا ہے سر اگر ہم لوگ امبیڈکر جی کی بات کریں تو ان کو تو سمبیدھان کا فادر آف کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے فادر آف انڈیان ٹھیک ہے نا فادر آف انڈیان کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے امبیڈکر جی کو اگر سر مدر ٹیرسا کی بات کریں تو ان کو سر نرمل ہردے بھی کہا جاتا ہے آپ اپنا سی جیل سی اچ اصل کا پیپر اٹھا کر کے دیکھ لینا اگر یہ کوشن نہ آیا ہو تو انہی کو دوست یہ بی اوپشن ہی کریکٹ ہے سینٹ آف گھوٹریز بھی کہا جاتا ہے مہاتما گانڈھی کے تو کئی نام ہیں ہم اکثر بتاتے رہتے ہیں کہ مہاتما گانڈھی کو دچھڑ الفرikka میں بھائی کہا جاتا تھا مہاتما گانڈھی کو بھنگی صیرومڈی ٹھیک ہے نا بھنگی صیرومڈی کہا جاتا تھا مہاتما گانڈھی کو کولی بیرشٹر کہا جاتا تھا کولی بیرشٹر یہ بھی مہاتمہ گاندھی جی کو کہا جاتا تھا مہاتمہ گاندھی کو دوستو ملنگ بابا یہ بھی مہاتمہ گاندھی جی کو ہی کہا جاتا تھا clear ہے تو بھائی بھنگی شیرومڑی کولی میریسٹر اور ملنگ بابا سب کس کا نام ہے مہاتمہ گاندھی جی کا نام ہے ویسے اس question کا answer saint of gutress اور نرمل ہردی مدر تیرسا کو کہا جاتا ہے البینیا کی نیواسی تھی ملکہ سارا بھائی اب یہ ملکہ سارا بھائی نہیں ہے یہ ملکہ سرابھی ہی ہیں پہلے تو یہ clear ہو جانا کئی لوگ ملکہ سارا بھائی میں انٹری کر جائیں گے وہاں نہیں جانا ہے آپ کو دیکھنا ہے ملکہ سرابھی نملکیت میں سے کس شیل سے سمبندیت ہے یاد رکھنا دوست آپ کا سب سے بڑا motivation آپ خود ہو سیلیکشن پانے کے لیے سنگھرس کرو مجھا آئے گا تو ملکہ سارا بھائی ساستری نتی سے سمبندیت ہے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ساستری نتی کا ندھن ہو گیا بیرجو مہاراج جرا بتائیے گا یہ کس ساستری نتی سے بیلونگ کرتے ہیں ان کا کچھ دن پہلے ندھن ہوا یہ کتھک کلی کرتے ہیں کہ بھارت ناٹیم کرتے ہیں کچھ ہی پوری کرتے ہیں یا کتھک کرتے ہیں بتائیے گا جرا تو میرے دوست ان کا سمبند ہے کتھک سے یہ کس گھرانے سے بیلونگ کرتے ہیں تو یاد رکھنا ان کا سمبند بنارس گھرانا سے ہے کس گھرانا سے بنارس گھرانا سے ہے ٹھیک ہے تو بیرجو مہاراج اور اس کوششن کا انسر ملکہ سارا بھائی ساستری نتی بابا آمٹے ایک نام سے پرسیدھ ہیں بتاؤ بابا آمٹے کس نام سے پرسیدھ ہیں اچھا اسی طریقے کا ایک نام ہے میڈم کویم ٹھیک ہے نا میڈم کوین یہ کس کو کہا جاتا ہے جرہا بتا دوگے میڈم کوین کس کو کہا جاتا ہے بتاؤ جرہ میڈم کوین کس کو کہا جاتا ہے بابا آمٹے تو سر ساماجک کارے کرتا ہے مہاراشٹر سے بیلونگ کرتے ہیں بابا آمٹے ٹھیک ہے نا بابا آمٹے سفہائی کے لیے پریہ ورڑ کے لیے سماس سدھارنے کے لیے کئی چھتروں میں آئے میڈم کوین مہارانی ایلیزا بیتھ کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا ایلیزا بیتھ ٹھیک ہے مہارانی ایلیزا بیتھ کو میڈم کوین کہا جاتا ہے اور اسی مہارانی ایلیزا بیتھ کی ستروی ورسگاٹ ان کے راجگاپ بنانے کی خوشی میں آسٹریلیا نے اپنے ایسپین دویپ کا نام بدل دیا ہے تو آپ سے کرنٹ افیئر میں پوچھ سکتا ہے کہ حال ہی میں مہارانی کے ستروی راجگوشی ورسگاٹ کو منانے کے لیے کس نے اپنے دویپ کا نام بدل تو آسٹریلیا نے ایسپین دویپ کہاں پڑتا ہے تو آسٹریلیا میں میڈم کوین کسے کہتے ہیں تو مہارانی ایلیزا بیتھ کو کچھ بھی آ سکتا ہے چاہے کرنٹ چاہے سٹیٹک تو اس کا ڈی آپسن کریکٹ ہے سماجی کارکردہ کولمبس آف دا اسپیس ایج کے نام سے کسے جانتے ہیں میں نے کہا تھا کہ میں دس سے بارک کوششن ایسے آج اکٹھا کیا ہوں جو کی صرف ویکتی سے سمبندیت ہیں ویکتی سے سمبندیت سر اگر ہم لوگ آپشن دیکھیں کولمبس آف دا اسپیس ایج کے نام سے یوری گانگرین کو جانا جاتا ہے حال پھل حال میں سر ہم لوگوں نے دیکھا کہ مطالی راج چھے ویسو کپ کھیلنے والی چھے ویسو کپ کھیلنے والی پہلی مہیلا کرکیٹر بن گئی بھارت کی طرف سے ایسا یہ کرنے والی کرکیٹروں میں پاکستان کے جعوید میاں داد اور سچین تیندلکر کے بعد بھارت کے دوسری مہیلا مطلب کی تیسری پلیئر ہیں اچھا کلپنا چاولہ کس راج جسے بیلونگ کرتی تھی جرا ان کے اسٹیٹ کا نام لکھنا تو کلپنا چاولہ کس راج جسے بیلونگ کرتی تھی کس یان سے گئی تھی انترچ میں ناسا کے اس انترچ یان کا نام کیا تھا جسے کلپنا چاولہ گئی تھی چلیے آپ یان کا نام بتائیے گا دوستو یہ کرنال سے بیلونگ کرتی تھی راج جی کا نام ہے ہریانہ راج جی کا نام ہے میرے بھائی ہریانہ یاد رہے گا سبھی کو چلیے گا اگلا کوئشن نئی نئی بیرجو مہراج بنارس گھرانے سے تھے دوست باد میں وہ لکھنو گھرانے میں سیفٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا بھارتی راشتری کانگریس نام کس کے دوارہ دیا گیا بتائیے گا بھارتی راشتری کانگریس نام کس کے دوارہ دیا گیا ہے سو سمجھ کے انسر کرو تو سر یدی بھارتی راشتری کانگریس کی بات کریں گے تو یہ نام دیا گیا ہے دادا نروزی کے دوارہ گ رانہ کے سیس کا نام بتائیے گا اس کے علاوہ دادا بھائی نروز جی کانگریس سبد کس دیس سے لیا تھا گ رانہ ڈے کے سیس کا نام کیا تھا تو دوست انہوں نے کانگریس سبد لیا تھا USA سے یہ آپ کے پیp Ir silently question رہا ہے اس بات کو یاد رکھنا اب جتنے لوگ live دیکھ رہے ہو جرہاں ساہی اس question پہ آ جاؤ بتائیے گا MG رانا DKC سر MG رانا DKC سر گوپال کرشن گوکھلے ٹھیک ہے نا گوپال کرشن گوکھلے اور سر ان گوکھلے کے سر ہوا کرتے تھے MK گاندھی ٹھیک ہے نا MK گاندھی جی ٹھیک ہے MK گاندھی جی ہوا کرتے تھے چلیے اگلا question بسم اللہ خان کس کے ساتھ جڑے ہیں ٹھیک ہے نا بسم اللہ خان کس کے ساتھ جڑے ہیں بتائیے گا تبلہ سرود باسوری یا پھر سہنائی سر یدی سرود کی بات کریں تو امجد علی خان کا نام آتا ہے تبلہ کی بات کریں تو سر جاکیر حسین کا نام آتا ہے باسوری کی بات کریں تو ہری پرساد چورسیہ کا نام آتا ہے یہ جاکیر حسین تبلہ امجد علی خان سرود باسوری حری پرساد چورسیہ تو سر بچا کون سہنائی اور جب جب آپ کے سکرین پہ بسم اللہ خان کا نام آتا ہے تو ان کو یاد رکھنا یہ پدم بیبھوشن پدم سری پدم بھوشن اور بھارت رتن چاروں ایوارڈ پرابت کرنے والے ویکتی تھے ٹھیک ہے نا ایسے بھارت میں آج تک چار لوگ ہوئے ہیں جن کو یہ آوارڈ ملے ہیں بھوپین ہجاریکہ کو ملا ہے بھیم سین جوسی کو ملا ہے بسم اللہ خان کو ملا ہے ٹھیک ہے نا یہ لوگ ایسے ہیں جن کو کی یہ چاروں اوارڈ ملے ہیں بھیم سین جوسی بھوپین ہجاریکہ اور آپ کے بسم اللہ خان سارے اوارڈ ان کو ملے ہیں چار اوارڈ سے سمبانی تھے بہت بڑی بات ہے یہ اگلا کوئشن تو اس کا ڈ اوپشن چنڈی پرساد بھٹ کیا ہے چنڈی پرساد بھٹ سے ان کا جو بھی اینسر ہے جو لوگ سوبہ کرنٹ افیر پڑھے ہوگے یا نہیں بھی پڑھے ہوگے انہی کے پروفیشن سے ریلیٹیڈ ہیں ایم کے پرساد جن کا حال ہی میں ندھن ہو گیا چنڈی پرساد بھٹ ایک بہت بڑے پریاورن وید اور سماجی کارے کرتا ہے ایم کے پرساد کا ندھن ہویا جنہیں سائلینٹ ویلی بچاؤ سائلینٹ ویلی بچاؤ آندولن بچاؤ آندولن کا پرنیتا مانا جاتا ہے ان کا بھی ندھن ہویا یہ بھی پریورن سے ریلیٹےڈ ہے تو چنڈی پرساد ایم کے پرساد یہ بھی پریورن وید اور یہ بھی پریورن وید تو کیا گلتی ہے کہ اسٹیٹک پڑھتے پڑھتے اچانک سے کرنٹ افیئر کے ساتھ جوڑ کر کے پڑھو بھائی ہسٹری پڑھو اسٹیٹک پڑھو کرنٹ افیئر پڑھو اگر یہ کلاس میں سارا کمبینیشن ملے تو کیوں بھٹکو جسپال راڑا نملکت میں سے کس کھیل سے سمبندیت ہیں اب دیکھو اس کوششن کے ساتھ ہم لوگ کرنٹ افیئر کا ایک کوششن دھوڑا سکتے ہیں ابھی تم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آئی آئی ایس ایف آئی ایس ایس ایف دو ہجار بائیس کا آئیو جن دو ہجار بائیس کا آئیو جن کاہیرہ میں ہوا کاہیرہ کہاں پڑھتا ہے مصر میں اس میں بھارت نے سات پدک جیتے جن میں ٹوٹل پدک کتنے جیتے سات چار گولڈ میڈل دو سلور میڈل ایک برونج میڈل جیتا اور پدک تعلیقہ میں فرسٹ پہ ہے پدک تعلیقہ میں آئی ایس ایف جو نیسانے باجی سوٹنگ فیڈریشن ہے انٹرنیشنل سوٹنگ فیڈریشن جو ہے دوست اس میں بھارت پرثم میں ہے اور آپ سے پوچھ رہا ہے ستے پال رانہ سر ستے پال رانہ کا ستے پال رانہ جسپال رانہ جسپال رانہ سہنائی نہیں آپسن گلت ہے جسپال رانہ کا سمبن دوستو سوٹنگ سے ہے صحیح کہہ رہے ہیں نا بنارسی پان جی جسپال رانہ کا سمبن ان کا سمبن سوٹنگ سے ہے تب ہی میں نے آپ کو سوٹنگ پڑھانا شروع کیا ٹھیک ہے نا یہاں پہ مسپرینٹ ہے سوٹنگ سے ہے یہاں پہ میں d option کر رہا ہوں لیکن d پہ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں سوٹنگ ٹھیک ہے اس کو کریکٹ کر لینا سہنائی یہاں پہ میں کارٹ دے رہا ہوں ٹھیک ہے سہنائی میں یہاں پہ کارٹ دے رہا ہوں سوٹنگ سے سمبن دیت ہے ہے نا سہی ہے نا جسپال رانہ سوٹنگ سے سمبن دیت ہے ہاں answer غلط ہے بھئیہ ہاں جوڑ لیں تم لوگ سے کہ بھئیہ ایک خواہ answer غلط ٹائپ ہو گیا ہم سے ٹھیک ہے اگلا ہری پرسات چوراسیا اب اب سہی ہے ہری پرسات چوراسیا سر ہری پرسات چوراسیا یہ تو وہی ہے نا جو کی باسوری بجا رہے تھے ہری پرسات چوراسیا باسوری بجا رہے تھے تو یہ answer ہری پرسات چوراسیا سے اگلا کوشن جاکیر حسین کس سے سمبن دیت ہے آٹ اینڈ کلچر کے بڑے آسان آسان کوشن ہے ٹھیک ہے نا بڑے آسان آسان کوشن ہے تو جاکیر حسین کا سمبن اے option تبلہ سے ایکس رے کی خوش کس نے کی بتائیے گا ایکس رے کی خوش کس نے کی تھی تو آپ کو کہ سر ایکس رے کی خوش سی option WK روٹینزن نے کی تھی WK روٹینگن ٹھیک ہے نا یا روٹینزن روٹینزن کہنا زیادہ سہی ہے وہی نام ہے سوطندر بھارت میں راج کی پہلی مہلا راجیپال کون تھی کسی راجی سوطندر بھارت میں کسی راجی کی ٹھیک ہے نا کسی راجی کی پہلی مہلا راجیپال کون تھی تو سر یدی ہم بات کریں پنڈت ویجای سریمتی لکشوی کی تو یہ یونائیٹیڈ نیشن جنرل اسیمبلی کی پہلی مہلا آدھیاکچ تھی بھارت کی طرف سے اور اوہر آل بھی اندرہ گاندی کی بات کریں سر تو یہ دیش کی پرثم پیم تھی پہلی مہلا پیم سوچیتا کھرپلانی سر اس کا رائٹ انسر ہے یہ سوری راجیپال سوچیتا کھرپلانی تو اس سے ریلیٹیڈ ہے اس کا انسر ہے سری متی سرو جنی نائیڈو اچھا اگر آپ سے پوچھا جائے پہلی کینڈری منتری کون تھی سوچیتا کھرپلانی تو ٹھیک آلگ ہے راج نیتی کی پہلی کینڈری منتری راج کماری امریت کور راج کماری امریت کور جی پہلی کینڈری منتری مہیلا رہی ہے پہلی کینڈری منتری مہیلا رہی ہے کوششن کا انسر سروجنی نائیڈو سروجنی نائیڈو کی یاد میں دوستو آپ لوگ تیرہ فروری کو کیا مناتے ہو راج مہیلا دیوست مناتے ہو سروجنی نائیڈو کو ہی سروجنی نائیڈو نے راج پال کے بارے میں کہا تھا کہ راج پال سونے کے پجڑے میں بند ایک چڑیا کے سمان ہے بھارتی وائیو سینہ کے سکھوئی ویمان میں یادرہ کرنے والے بھارت کے پہلے راشترپتی کون ہے یہ میں امید کرتا ہوں سب لوگ جھٹ سے بتا دو گے لیکن پھر بھارت کے پرثم ڈلیت راشترپتی کون ہے تو پرثم ڈلیت راشترپتی آپ کے رہے ہیں ایسا راشترپتی جو چار پی ام کے ساتھ کارے چار پردھان منتری کے ساتھ کارے چار پردھان منتری کے ساتھ کارے کرنے والے ہیں ڈاکٹر سنکر دیال سرما جی بی اوپشن پرثم 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 ڈاکٹر اے پی جی عبدال کلام جی اس کا رائٹ اینسر ہے اے پی جی عبدال کلام کو دوست آم جن کا راشترپتی بھی کہتے ہیں آم جن کا راشترپتی ٹھیک ہے آم جن کا راشترپتی بھی کہا جاتا ہے اگر کبھی آپ سے پوچھے پیپلز پریسیڈنٹ تو یہی ہیں ایک بار بھائی سب لوگ لائک کر لو آپ دیکھئے لائک کتنے پر رکا ہوا ہے اگر یہاں سے 201 لائک اور ہوگا تو ایک اچھی سنخیہ دکھے گی تھوڑا بہت سیر بغیرہ بھی کر لوگے تو آتما کو سانتی ملے کہ بھائی سیر تو کی آپ لوگ نے بان کی مون پور سیوکتراشت مہا سچیو کہا سے سمبندیت ہیں دیکھو بان کی مون کی بات کر رہا ہے تو بان کی مون سر دکھشیڑ کوریا سے سمبندیت ہیں اور نجانے کیوں میرے دیماغ میں یہ آرہ ہے کہ دکھشیڑ کوریا سے ریلیٹیڈ آج کل میں کوئی کرنٹ آیا ہے ہاں آج یہ تو آیا ہے کہ دکھشیڑ کوریا کے نئے راشتر پتی بن گئے ہیں کل سوبہ جب آٹھ بجے کرنٹ آف پڑھاؤں گا 8 ایم پہ تو وہاں پہ میں آپ سے ان کے بارے میں کل جگر کروں گا دکھشیڑ کوریا کے بڑے کانٹوں کے ٹکر سے دکھشیڑ کوریا جیتے ہیں پورو سیوکت میں آپ کو بتانا ہے سیوکت راشت کے ادھیak کس دیش سے تھے آپ کو بتانا ہے سیوکت راشت کے پہلے مہا سچیو تریگو لی کس دیش سے تھے آپ کو بتانا ہے بوترس بتانا ہے ورطمان میں انٹینیو گوٹرس ٹھیک ہے نا ورطمان میں انٹینیو گوٹرس یا کس دیش سے ہیں جیسے یہ کوشن ہے نا بان کی مون دکھشیڑ کوریا سے چلیے ٹھیک ہے پہلے ایسی آئی ادھیak تریگو تریگو لی تھے پہلے آفریکان ادھیak بوترس بوترس گھالی تھے اور انٹینیو گوٹرس ورطمان ادھیak چھے یہ کس دیش سے ہیں اب سر یو تھانٹ سر میان مار سے تھے میان مار یہ پہلے ایسی آئی بیک تی بھی تھے جو یونائیٹ نیشن کے سیکیٹری جنرل یا ادھیak بنے تریگو لی سر یہ ناروے سے تھے ناروے سے بوترس بوترس گھالی سر دکچڑ افریقا یہ افریقا میں بھی دکچڑ افریقا سے ہوا کرتے تھے اور انٹینیو گوٹریس یہ سر پورتگال سے کئی لوگوں کو لگ سکتا ہے سر یہ کیوں میرے بھائی بسواز کر لینا میں یو ٹیوب پہ دوست پڑھانا چھوڑ دوں اگر جو میں نے چار نام لکھے ہیں یہ آپ کے کسی بھی اگزام میں پچھلے دس سال میں پانچ بار سے کم پوچھا ہو تو جو لوگ سیریاس اگزام دیتے ہوں گے انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ بہت important چیز سر نے بتا دی اور کوئی پہلی بار نہیں بتا بار کانگریس کا ادھیک چھ رہا بتائیے گا کون رہا ٹھیک ن تو بھائی یاد رکھے گا اس کا نام تھا ویڈر برن یہ کانگریس کا دو بار ادھیک چھ تھا جانتے ہو کیوں تھا بہت بڑا چاپ لوس وقت تھی تھا یہ یہ تم لوگ کو میں بتاؤ میرے بھائی میرے دوست کہ یہ کانگریس کا سنسطھاپک تھا اے او ہیوم اے او ہیوم کا یہ جو ویڈر بند تھا اے او ہیوم اے ہیوم کی جیونی لکھی تھی جیونی اور کبھی کبھی جیونی لکھا اے او ہیوم کانگریس کے سنسطھاپک تھے دو بار اس کو ادھی بنا دیئے آپ سے یہ کوشن کرتا ہے اے او ہیوم کی جیونی کس نے لکھی تھی بائیو گرافی اور اے او کا پھول پھول بھی پوچھتا اے کا مطلب ہوتا اے او کا مطلب ہوتا او او ہیوم کو دوست یاد رکھنا سملا کا سنت بھی کہا جاتا ہے ہرمیٹ آف سملا سملا کا سنت اگر آپ سے پوچھا جائے سملا کا سنت کس وقت کو کہا جاتا ہے تو میرے بھئی سملا کا سنت اے او ہیوم کو کہا جاتا ہے اور اس question کا right answer کیا ہے اے چیزیں تورنت دوہر آیا کرو پہلے کیگ بھارت کے کون تھے پہلے چیف جسٹیس آف انڈیا بھارت کے کون تھے پہلے چیف الیکشن کمیشنر بھارت کے کون تھے یہ تین چار چیزیں ہیں جو آپ پہلے آنے پہ دوہر آ لے رہا چاہیے اور بھارت کا پہلا کون تھا سر تو سر نر حری راؤ ٹھیک ہے چلیے سر سر بھارت کے پہلے چیف جسٹیس آف انڈیا کون تھے ہیرا لال جے کانیا ہیرا لال جے کانیا جی ٹھیک ہے یہ ہوا کرتے تھے اب اگر پوچھے چیف الیکشن کمیشنر پہلے تو سو کمار شین ہوا لنکر گنیش واشودیو ماولنکر اور یہ ایک ماتر ایسے لوگ سب آدھیک چھیں دوست جن کے اوپر مہا بھی یوگ بھی لگا ہے کیا لگا ہے مہا بھی یوگ اب یاد رکھو گے جن کے اوپر مہا بھی یوگ بھی لگا ہے سب کو یاد رہے گا میرے بھائی چلیے اگلا انٹارٹکا پہنچنے والا پہلا بھارتی کون تھا بتاؤ انٹارٹکا سر انٹارٹکا پہنچنے والے پہلے بھارتی جی اے شیرو ہی تھے کئی لوگوں کو نہیں یاد ہوگا دھیان سے رٹلو ان میں سے کون سب سے لمبے سمیت پد پر رہنے مکھے بنتری تھے آج تو کئی مکھے بنتری اداس ہوں گے کئی مکھے بنتری ہر سو لاس میں ہوں گے کئی ڈھول بج رہے ہوں گے تو کئی آسو گر رہے ہوں گے محول ہی ایسا ہے سمجھ رہا ہو نا تو اس کا کیا answer ہو جائے گا اے جوتی بس option کے حساب سے اب ہم نے اپنا 25 question کی detailing کر لی اب revision round میں تو ہم detailing نہیں کر تے ہیں پرانے questions آپ کو دوہروا دوست آپ سب سے request ہے کہ صوبہ کے 8 بجے current affair میں جرور جڑا کرو کیونکہ وہاں بھی میں آپ کو دوہروا دوہروا کر کے 1 سال کا current affair تیار کروا دوں گا فیلحال اب GS ریویجن کرتے ہیں آپ ایک بات جو ہم لوگ کے آپ کے مات پتہ نے آپ کو سکھایا ہوگا کہ بیٹا پڑھنے سے زیادہ دوہرانا چاہیے روج نیا پڑھ لو پرانا پیچھے چھوڑتے چلے جاؤ دیکھ لینا کچھ نہیں ہونے والا لیکن اگر روج کچھ نیا پڑھو اور کچھ پرانا دوہران لو بہت کچھ ہوگا سمجھ رہو نا تو اب یہاں پہ 15 منٹ ریویجن ریڈیو سب لوگ تو یار ایک بار لائک کر کے مجھے بتاؤ یا سر ریڈی یدی ریڈیو میرے بھائی تو ایک بار شیئر ایک بار لائک چلیے UPSC motivation ویڈیو کرن سر آپ بہت سمارٹ ہیں تو نہیں یار ایسا نہیں ہے بھگوان نے سب ہی جیسا بنایا ہے میں امید کرتا ہوں میرا ہر چھاتر مجھ سے کیا کسی بھی وقتی سے دس گنا زیادہ سندر ہوگا میں ایسا امید کرتا ہوں اور all the best دوست کبھی آپ لوگ سے ملاقات ہوگی آمنے سامنے بھی کیونکہ اب بن رہا ہے محول سیمینار کا پٹنا جانا ہے دلی لکشمی نگر جانا ہے کبھی بھونے سور بھی آنا ہے اب تھوڑا محول بن رہا ہے تو ہم لوگ ملیں گے بہت جلد میں پٹنا آنے والا ہوں بہت جلد ہولی باد ہوں گا تھوڑا تم لوگ دیکھ لو اپنا محول ہولی ایسی کہہ رہا بجلی ایوان بکرم کیا ہے بجلی ایوان بکرم کیا ہے بجلی ایوان بکرم کیا ہے ایوان ایوان wheeler آج آج کال آٹو کے پیچھے سب سے زیادہ جو میں نام نوٹیس کیا ہے وہ آتو آج تم لوگ نوٹیس کیوں کی نہیں بتاؤ تم لوگ نوٹیس کیوں کی نہیں آٹو کے پیچھے سب سے زیادہ آتو سر کی کمپنی چل لئی ہے وہ دیکھ لو جھوٹ ہیں یوٹیوب پہ پڑھا رہے بہت پیسا ہے ان کے پاس آتو نام سے دیکھ کسم سے تم لوگ دیکھ لی نام جتنی آٹو الہ بہت لکھ نوو میں چلتی ہے سب کے پیچھے آتو لکھا رہتا ہے کل تم لوگ یہ پری یوک کر دیکھ لی نام ان کی کمپنی چل رہی ہے آئی کہتے ہیں آرے آسوتو سر ہم پرسان ہے کیا بتائیں یار کچھ نہیں پرسان ہے کمپنی چلا رہا ہے بھائی بڑا اچھا دیکھ رہو بہوستہ دیکھ رہو ان کی نا کہیں نا جواب ملے تو اپنی کمپنی میں انجینئر بنائیے منجر بنائیے ٹھیک ہے اگلا کوشن گلڈ گیلڈ میر کہا کی مہلا پردھان منطری تھی یہ پرانے question ہے ریویجن والے میں ٹھیک نا تو اس کا right answer ہے ڈ option israel کھور دات سال کس کا اتصو ہے دیکھو یہ پرانے question ریوائز کروا رہو بھئی سر گرو جی کھور دات سال پارسیو کا اتصو اور انہی پوچھا جائے نوروج کو بند کس نے کیا تھا بند کیا تھا اور زیب نے کس نے اور زیب نے ہماری راشتری calendar کی پہلی ترثی گرگونین calendar کے تاریک کے انروپ ہے یہ ریویجن کروا رہا ہوں یہاں پہ میں ڈیٹیلنگ نہیں کرتا ہوں 22 March 19 ست اس کا screen shot اس کا بڑا important question ہے کیندری چمڑا انوسندھان کہا اسثیت ہے کئی بار کا پڑھا ہو ہے سر لیدر انسٹیوٹ اسثیت ہے چننہی میں لیدر انسٹیوٹ چننہی اب کون سا calendar دنیا بھر میں سرو مان ہے جولی نام دیکھ رہو جولی نام ہے دیکھ رہو نا تو بتاؤ اس کا کیا ہوگا اب کون سا calendar دنیا بھر میں سرو مان ہے ب option gregorian اب تم لوگ کو ایک مجھے دار گھٹنا بتا رہو دھیان سے سننا ایک ہمارے مطر تھے حال فلحال میں دو مہینے پہلے تین مہینے پہلے حال فلحال میں ان کی سادھی ہوئی ایک دن وہ ہم سے کہے اپنے سادھی کے پہلے کہ اہے نہیں بولوں گا نہیں بڑا بوال ہے چھوڑو وہ office پہ لہ رہا ہو انہوں نے ہم سے کہا کہ سر کوئی اپائے بتاؤ یار میں مکسر گصہ ہو جاتی ہیں ہم نے کہا ان کو لکھ کر بھیج دو i miss you message message miss you کا بھیج دو اب سر کی سادھی ہونے والی تھی سر نے miss یو لکھ بھیج دیا ایک بار نہیں ہم سے بنا بتائے چار چار بار لکھ بھیج دیا ہم تو ایسے ہی بول دیئے تھے بھائی کہ miss یو لکھ بھیج دو تھوڑا emotional رہیں گی تمہارا کام چلتا رہے گا اب چار بار لکھ بھیج دیا میڈم کو لگا کہ آج پتی دیو زیادہ ہی ہم کو miss کر رہے افسادی ہونے والی تھی میڈم اٹھیں آفیس چلی آئی سام کو ان دیکھ حالات خراب ہوگی یہ آفیس میں کہاں سے آگئی لیکن مطلب اس دن کی ستھی تھی اس دن سے ہمیں لگا کہ میں اس چھتر میں صلاح دینے لائق نہیں ہوں میں نے جو صلاح دیا وہ بڑا بربادی ہو گیا تھا اور بڑا نقصان ہو گیا تھا ہم تو اس کو بولے ایک بار لکھو چار بار لکھ دیا ہمارے خوزی کے سام کو چھ سات بستے بستے تک سویم آفیس پہ دب درسن آگئی مہم ہم سے بولا ہے سالے تم اپائے دیئے تھے ہم بولے بھائی ہم ایک بار دیئے تم بتا رہے کہ چار بار میسیج کی ہو ہم کیا اس میٹر میں میرا سلا بڑا غلط ثابت ہوا آگے کسی کو نہیں دوں گا ہم کو اس نے سراب دیا جا سالے تیرا گھر نہیں بس پائے گا ہم نے کہ مد بس سا تم بس بس لنکا جیت لئے ہو ہم سری لنکا جیت لیں گے بھارت کا سب سب بڑا سمیں STD کا اوپیوگ تُم لوگ میں سے کتنے لوگ کی ہو جیت کمنٹ باکس میں جا کمنٹ کر کر ہم ام انداری سے بتانا وہ دو دو روپے ایک روپے کا سکھا ڈال کر کے ہیلو ہیلو والا کتنے لوگ اوپیوگ کی ہو بتاؤ تجرہ STD سے کتنے لوگ لکھا ہے بتائیے گا میرے بھائی وندے ماترم گیت کس نے لکھا ہے بھائی وندے ماترم لکھا ہے D option ان میں سے کوئی نہیں ہے نا ہاں وندے ماترم بھائی کہاں اس میں سے آپ کے دکھ رہے ہیں وندے ماترم کے رچیتا جی اگلا ایک نومبر 1956 256 کو گٹھت ہونے کے پس آندر پردیس کا پرثم راج پال کون تھا سب لوگ بتائیے گا میرے بھائی آندر پردیس کا پرثم راج پال کون تھا سر B option CM تری ویدی بچے گا تو تری ویدی ہے نا ایک کوئی تھا نا کوئی سریج آئی تھی بچے بھارتی ریلوے پہی اور دھوری کا نرمان کی نمنا ستھان میں کیا جاتا ہے بھارتی ریلوے پہی اور دھوری کا نرمان کس اس ستھان پر کیا جاتا ہے لیکن ابھی دیں ٹھیک نا بتاؤ کیا اس کا انسار ہوگا ٹھیک بتائیے بتائیے تو بھائی یہ جو بھارتی ریلوے کا ہے یہ سی اوپشن بانگلورو مالی گاؤں کس ریلوے جون کا مخیال ہے بتاؤ سو سمجھ کے بتاؤ مالی گاؤں کس ریلوے کا مخیال ہے سو سمجھ کے بتاؤ جلدی جلدی کرو اب محول بس 12 question پہ آگئے سی اوپشن north east frontier ریلوے نیمڈ میں سے کون پیرمبور میں اس تھی تھے یہ میں ریویجن کرو رہا ہوں اس لئے جلدی کروا دے رہا ہوں جو لوگ لیٹ آئے ہو یہ مت سوچنا کہ سر تو آج describe نہیں کر رہے ہے last کے 15 minute میں ریویجن ہی کرو آتا ہوں اور وہ کرو رہا ہوں اے option integral coach factory ورش 2021 کڑا لنڈی کے پاس پول کے اوپر ایک بڑی ریل در گھٹ ہوئی تھی وہ ستھان نمد کے بیچ ہے یہ question آتا ہی ہے غلط کروانے کے لیے یا پھر چھوڑنے کے لیے تو سوچو اس question سے ایک بات گیس کرنا کی 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 سے کوششن بھی previous year میں رہتے ہیں جیسے یاد ہے دکشن بھارت میں کوویڈ کے سمیں دھیان دو یاد کرو تم لوگ ایک جگہ گیس لیک ہوا تھا جیسے بھوپال گیس کان 1984 دیسمبر میں ہوا تھا اسی طریقے سے یاد کرو مہینے پہلے کوویڈ کے سمیں آندھ پردیس میں ایک گیس فیکٹری سے گیس لیک ہوا تھا کیا وہ اب آپ کو جگہ یاد ہے اس question سے میں یہ message دینا چاہ رہا ہوں کہ بھائیہ وہ اب آپ کو نہیں یاد ہوگا تو ایسے یاد رکھو بڑی درگٹ ناؤ کو نملکیت میں سے کس ایک اس تھان پر اتر پورو ریلوے کا مکھ مطلب ایدھر ایدھر اتر پورو مطلب یہ چیز تو سر گوہاتی گورکپور کولکتہ بھونے سور ارے سر answer ہوگا گورکپور اتر پورو ریلوے یہاں پہ گورکپور اور اس کے آگے سیمانت ریلوے بھارتی ریلوے کے نیٹور پر لگ بھارتی سٹیشن ہے یہ old mcq ہے اب ان کی سنکھیا بڑھ گئی ہے لیکن فیلحال اس option کے حساب سے 7000 اب 7000 سے بھی جیرا بتانا کملہ پتی ریلوے سٹیشن یا کس ریلوے سٹیشن کا نیا نام ہے کملہ ریلوے سٹیشن کو کملہ پتی ریلوے سٹیشن کہا جاتا ہے بتاؤ جلا جھوڑ کر سب لوگ یار یہ لائک دیکھ لو لائک کتنے لوگ ہیں سر حبیب گنج ریلوے سٹیشن حبیب گنج یہ کہاں پڑھتا ہے سر جہاں میں اکثر جاتا رہتا ہوں میں اکثر بھوپال پہنستا رہتا ہوں بھوپال میں ایک ریلوے سٹیشن ہے جس کا نام ہے حبیب گنج اب آج سے 3-4 دن پہلے بھی ہم یہ تھے اگلا حال ہی میں شروع کی گئی تھار ایکسپریس کن دو سٹیشن کو جوڑتی ہے یہ اچھا کوشن ہے جلا بتاؤ تو تھار ایکسپریس کن دو سٹیشن کو جوڑتی ہے سر تھار ایکسپریس جوڑتی ہے مون بایو کو اور خوخرا پار کو یاد رکھ یہ نام مجھے خود نہیں ہم نے کئی بار یاد کرنے کوش کی خوخرا پار خاخرا گجرات میں ملتا ہے تو تھار ایکسپریس گجرات راجے ستھان next کو نہیں lifeline لکھے رہتے ہیں جیسے کسی کی مال کوئی girlfriend ہے کسی کے boyfriend ہے میں نے دیکھا کئی لوگ کے mobile میں lifeline نام سے یہ نام سیو رہتا ہے مات جی پتا جی کا لگ دو تو سمجھ میں بھی آتا ہے لیکن girlfriend boyfriend lifeline اور ایسا lifeline کی ہر دوسرے چار دن بعد وہ اپنا line بدل دیتے ہیں دوسرے کے ساتھ lifeline جھڑ جاتی ہے پچھلی والی lifeline جو ایسے دل کی ڈھڑکن چلتی رہتی اچانک کسی کو دیکھ ایسے میٹر ایسے سے بھاگتا ہے سمجھ رہو نا lifeline سمجھ ایمانداری سے بتاؤ کتنے لوگوں کے mobile میں یہ lifeline word سیب ہے سچ بتانا بیجتی والی بات نہیں ہے ایمانداری سے سوکار کرو کتنے لوگوں کے mobile کے contact میں lifeline word لکھا ہوا ہے وہ دھڑلے سے کہیں ہاں ہمارے mobile میں ہے کیا کر لوگے تم لگ دو میرے بھائی ٹھیک ہے بات دیکھ اپسن دیکھو نہ سیڑیوں کو بچانے ہے تو نہ سا چھڑانے کے لئے چلائے گیا کارکرم بھائی بھارت میں کاریت ریل پر 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 ہاؤسپیٹل lifeline express اگلا آجائیے اگلا کیا ہے ورند ون express کس کے بیچ چلتی ہے ایسے ہی جو نئی نئی express چلی ستابدی train کس کی جن ستابدی کو یاد کرنے کے لئے بنایا گیا ہے ایسے کچھ question railway کے کن فرم آتے ہے چین نئی سے بینگلور آپ کے برند بن express نی ملکیت میں سے کون سی ریل گاڑی سب سے تیج ہے جب میں انجین یرنگ کرتا تھا تو اس سمیں مجھے ایک بات کا بہت خید تھا even جب 2-4-5 سال پہلے نوکری بھی کرتا تھا کہ میں رازدھانی express میں نہیں بیٹھا ہوں اور اب ایسی استhtiti ہے کہ ہفتے دو ہفتے میں رازدھانی express میں بیٹھ لیتا ہوں کچھ چھوٹی خواہی سے تھی تب اتنی زیادہ سیلری نہیں تھی مطلب 30-40-50 زیاد تب بہت پہلے کی بات ہے سیلری ہوا کرتی تھی تو نہیں بیٹھ پاتے تھے خواب تھا میرا کہ رازدھانی express میں بیٹھ ہوں اور اب آپ لوگ کا مدد آپ لوگ آسیر واد ایسا ہے کہ میں جب ہفتے میں چاہتا ہوں تو سب سے پہلے خوشتا ہوں رازدھانی کہاں ہے تو بھگوان کریں آپ لوگ بہت جلد رازدھانی ستابدی ان کا آنند لیں اپنے جیون میں اپنے پیسے سے فوسٹ ایسی میں بیٹھ کے جائیں آنند لیں ابھی حالی ہی میں ایک نئی پرجاتی وائٹ چکڑ میک کی کس دیش میں کی گئی اب پانچ کوششن کرنٹ آفیئر کے آئیں گے ٹھیک نا ٹھیک نا اب پانچ کوششن کرنٹ آفیئر کے آئیں گے ٹھیک نا دیکھو ایک ہمارے میتر فون کر دیئے یہ دس سال سے ہمارے میتر ہیں انجینرنگ میں ہو سکتا ہی ہم کو دیکھ رہے اٹھا کس کے کیا اچھا آرکے اوستھی سر ٹھیک ہے سر میں آپ کو کال کر لوں گا بھائی ایسا تھا کہ ہمارے دس سال پورانے میتر ہیں اور یہ پہنچے ہوئے ہیں ہمارے پندرہ سال پورانے میتر تو کال تو بنتا ہے پھر تو میں کروں گا کوئی دکت نہیں جلدی تم ختم کرو دوست کو کال کر لیں دوست کا کال آئے تو کال کر لینا چھئے نا بتاؤ یہ کیا ہے بھائی اٹل سرنگوں کو ورلڈ بوک آف ریکارڈ نے دنیا کی سب سے لنمی راجمار سورنگ کے روپ میں پرمانیت کیا ہے اس کا اُدھ گھاٹن کب کیا گیا تھا جلدی ختم کرو ٹائم ہو گیا سر ہاں یاد ٹائم ہو گیا دی اوپسن تین اکٹوبر دو ہزار بیس نملکیت میں سے کسے بھارتی دیوالا اور سودھان اچھ بوڑ کیا ڈھکچ کے روپ میں نکت کیا گیا ہے جلدی جلدی answer کرو ایک لوگ پوچھ رہا ہے سر سیلری بتائیے کائیں بتائیں پیجا کھانے آوگے کیا اس کا right answer ہے آپ کے بی اوپسن روی مطل نیملکیت میں سے کس کے دوارہ take a break نامک feature launch کیا گیا ہے take a break feature launch کیا گیا ہے instagram کے دوارہ یہ بہت اچھا feature ہے وہ لوگ جو instagram یا social website کو بہت یوج کرتے ہوں take a break ایک ایسا feature ہے جو ایک لمبے سمیہ تک جب آپ ان سمیہ بتائیں گے تو وہ ایک pop up لائے گا کہ بھائی آپ بس کر آنکھوں کو آرام دے کہیں اور جا کے بیٹھ جا کتنا mobile چلائے گا یا چلائے گی تو یہ take a break بہت اچھی پہل ہے مجھے تو لگتا ہے whatsapp کو بھی ایسا شروع کرنا چاہیے کہ take a break مہاراج بہت ضروری ہے کہ آپ یہ کریں تو بلکل اب دوستو اگلا کوشن آپ کے سکرین پہ یہ رہا یہ اکچھے اوستھی سر کا phone ہے سر آپ live ہیں اور speaker on ہے آپ کہنا چاہتے ہیں سر کہ اوکے تو دیکھو بھائی یہ اکچھے اوستھی سر ہیں اور یہ بتا رہے بڑی دھوا دھار چلنے والی ہے تو ایو ریج کی کلاس میں ان کے ساتھ جڑی تراند ٹھیک ہے اس کا right answer کیا ہے ب پردیپ سا اب بھائیا دیکھ لو سمجھ لو جان لو یہ ہے ہماری دنیا اور اس دنیا میں آپ کا سواغت ہے کارڑ یہ ہے کہ CHSL کا exam دیٹ کی گھوشنا ہو چکی ہے cgl کے exam date کی گھوشنا ہو چکی ہے اور یہ والے جو code ہے بھائی صاحب اس code کے جریے آپ چاہے CHSL کا test series لے چاہے cgl chsl mts پورا دونوں کا لگ بھگ rate ہے دوست test series لے practice کرو اور دوست یاد رکھئے cgl کے لیے 10 mock practice batch آپ کو y182 code سے مل جائے گا sir کا static gk batch y182 code سے مل جائے گا chsl کا batch y182 code سے مل جائے گا یہ دیکھئے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ sir ہم ان سارے batches میں ایک ساتھ enroll ہوں تو میرے بھائیا اس کا right answer ssc maha pack ssc maha pack میں یہ سارے batch ساتھ ebooks recorded video live classes video courses test series سب کچھ آپ کو اس ssc maha pack میں مل جائے گا اس کے لئے آپ use code y182 for maximum discount اپیوک کریں گے میں امید کرتا ہوں میرے دوست یہ chsl 15 تاریخ سے شروع ہو چاہتے ہو تو اس 20 full length mock test کو purchase کر کے اچھے test کو دیجئے تو thank you so much my dear students آپ سب ہی سب 8 وجے ملاقات ہوگی current affair کی class میں آنا بلکل بھی مد بھولیے گا thank you so much اپنا دھیان دینا ممی پاپا کا اپنے سے جیاد دیان دینا Thank you